اسلام علیکم میں ہوں نمرا حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں امبرز کچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بندی کے ایک بہت ہی مزیدار ریسپی تو اس کے لیے ویڈیو کے اند تک ہمارے ساتھ بنے رہیے سب سے پہلے ہم لیں گے بہت ہی فریش مزیدار سی بندی جسے ہم نے برابر جو ہے وہ کاٹ لیا ہے اب ہم ایک دیکچی لیں گے اس میں ہم آئل کو شامل کریں گے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری وہ بندی فرائٹ بندی کا ایک الگ ہی مزیدار ہوتا ہے ایک الگ ہی اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اسے ہم آرام سے اس میں مکس کر لیں گے آئل میں یہ دیکھئے بندی جو ہے ہماری سوفٹ ہونے شروع ہو چکی ہے بندی فرائی ہو کر بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے آرام سے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بندی کو ہم نے پلیٹ میں نکال کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب جو آئل ہمارے پاس بچا ہے اس میں ہم ایک ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ لیسن کا ایڈ کریں گے جب تک ہماری بندی فرائی ہو رہی تھی ہم نے اپنا مسالہ جو ہے وہ تیار کر لیا تھا پیاز، ٹوماٹر اور ہری مرچیں اب ہم آئل میں جس میں ہم نے پہلے لیسن کو ایڈ کیا تھا اب ہم پیاز کو ایڈ کریں گے سارا پیاز ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا سا پیاز ہم باقی چھوڑ دیں گے انڈ کے لیے پیاز کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یاد رکھئے گا بھنڈی میں جو مسالہ ہے وہ ہم نے بلکل بھی نہیں پکانا تھوڑا سا یہ اوملیٹ کی طرح کچھا پن اس میں رہے تو یہ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور خوبصورت بھی خوبصورتی اور صفائی یہ دو چیزیں تو ہمارے کھانے کا سواد بڑھا دیتی ہیں پیاز ہمارا نرم ہو چکا ہے ہلکا گولڈن پراؤن پیاز ہم نے کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر اور ہری مرچ جو کہ ہم نے کاٹ کے تیار کر دی ہوئی تھی اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز سب سے پہلے نمک ریڈ چیلی پاوڈر حلدی حلدی آگئی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ون بائی فورت ٹیبل سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاوڈر یہ ایڈ ہو گیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک آلو بخارہ یہ ایک بہت ہی مزیدار چیز ہے اس ریسپی کے اندر جس سے ہماری بھنڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے میرے گھر والوں کو یہ بہت پسند ہے سب بہت شوک سے یہ کھاتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری بھنڈی جو ہم نے فرائے کر کے رکھ لی ہوئی تھی اور اسے آرام سے مکس کر لیں گے جب تک ہم اسے مکس کر دیں گے تب تک ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو کیسی لگی یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ پیاز جو ہم نے لاسٹ پر چھوڑ دیئے تھے اسے ہم نے اچھے سے اس کے اندر مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کچھ تیر کے لیے دم پر رکھ دیں گے بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو دم دینا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اور اب ہم اس کو دیں گے دم آنچ بلکل ہلکی اسی کر دی ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ ہم نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا دم ماشاءاللہ ہو چکا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے دیکھیں کتنا پیارا ٹیکسچر آ چکا ہے ہماری سبسی کا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارا خوبصورتی اور خوشبور جو دونوں کو بڑھا دیتی ہے فریش کورینڈر ہرہ دنیا اسے ہم نے اچھے سے اس کے اندر مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے کچھ دیر کے لیے دم پر رکھیں گے لیجے دم بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کھانا جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اسے ڈی شپٹ کریں گے جولام بند کر دیتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاءاللہ اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزددار جو ہے ہماری بھنڈی تیار ہو چکی ہے بہت سے بچے ہیں جو اسے نہیں بھی کھاتے لیکن اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو سب کے سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ہمارے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے اللہ حافظ